کیا مجھے گرفتار کرنے کا مقصد ان کا دلی سرکار کو ڈی ریل کرنا تھا؟ کیا مجھے گرفتار کرنے کا ان کا مقصد دلی کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا مشکلیں پیدا کرنا تھا دلی کے لوگوں کے لیے؟ دو چار دن پہلے میں ان کے ایک بڑے نیتا سے ملا تھا ان کے نیتا سے میں نے پوچھا کی مجھے گرفتار کر کے ان کو کیا فائدہ ہوا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سن کے میں بھوچککہ رہ گیا میں نے ان سے پوچھا مجھے گرفتار کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوا تو کہتے ہیں کی دلی سرکار تو ڈی ریل ہوئی گئی دلی تو ٹھپ ہوئی گئی مجھے ان کا جواب سن کے بہت دکھ ہوا اور بہت شوک لگا کہ کیا مجھے گرفتار کرنے کا ان کا مقصد دلی کو ٹھپ کرنا تھا کیا مجھے گرفتار کرنے کا مقصد ان کا دلی سرکار کو ڈی ریل کرنا تھا کیا مجھے گرفتار کرنے کا ان کا مقصد دلی کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا مشکلیں پیدا کرنا تھا دلی کے لوگوں کے لیے میں دلی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب آ گیا ہوں وہ چنتہ نہ کریں جتنے رکے ہوئے کام تھے وہ دوبارہ شروع ہوں گے جتنی ان کی سمسیائیں ہیں ان سمسیائوں کو ٹھیک کیا جائے گا ابھی ہم لوگ سب لوگ ڈی او میں کھڑے ہیں اور ڈی او کی یہ سڑک جو ہے یہ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی کی پائپ لائن ڈلی ہے جس کی وجہ سے سڑک ٹوٹ گئی ہے یہ سڑک کافی استعمال کی جاتی ہے تو میں نے آتیشی جی جو سیئے میں ان سے بات کی تو اس سڑک کو اب ترنت ریپیئر کروایا جائے گا اور جلدی اس سڑک کو ٹھیک کروایا جائے گا اور بھی جتنی سڑکیں ہیں ڈلی کی ان کے اوپر بھی ہم لوگ معاینہ کریں گے اور ان کا بھی ہم ریپیئر کا کام شروع کریں میں نے جیسے بتایا کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ ڈلی کا کام ٹھپ کر کے عام آدمی پارٹی کی سرکار کو بدنام کرنا لیکن ہم ڈلی کے لوگوں کے کام رکنے نہیں دیں گے اب میں آ گیا ہوں جیل سے باہر جتنے رکے ہوئے کام ہیں وہ سارے کام دوبارہ چالو کر رہے ہیں ہم ہمیشہ چوبیس میں جیل میں بھی ایکشن موڈ میں ہی تھا ہمیشہ چکتا ہے